قیاس کی دو قسمیں ہیں قیاس استثنائی اور قیاس اخترانی قیاس استثنائی وہ قیاس ہے جو دو قضیوں سے مل کر بنے جن میں پہلا قضیہ شرطیہ ہو اور دونوں قضیوں کے درمیان لفظ لے کے نارا ہو یعنی دو قضیوں سے مل کر بنے گا اور اس میں لیکن ورڈ آ رہا ہوگا اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی خود نتیجہ یا نتیجہ کی نکیز اپنے پورے اجزہ اور اصلی صورت کے ساتھ قیاس میں موجود ہوگی یعنی جو اس میں نتیجہ نکل کر آ رہا ہوگا بعد میں ہم نتیجہ نکالتے ہیں تو جو نتیجہ آئے گا وہ یا تو پورے اجزہ اور اصلی صورت میں قیاس میں ہوگا یا پھر جو نتیجہ کا اپوزٹ ہوگا وہ ہوگا یعنی پورا کا پورا نتیجہ ہمیں قیاس یہ جو قضیہ ہیں ان میں مل جائے گا ورنہ ایسا ہوگا کہ اس نتیجہ کا جو اپوزٹ ہوگا وہ کسی نہ کسی قضیہ میں مل جائے گا جیسے جب سورج نکلے گا تو دن ہوگا ہم نے پہلا قضیہ دیکھا مقدمہ اوال جسے کہہ رہے تھے کہ جب سورج نکلے گا تو دن ہوگا لیکن سورج موجود نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکل کر آ رہا ہے تو سورج نکلتے وقت ہی دن ہوگا یہ ہم نے دیکھا اور دوسرے میں ہم نے دوسرے قضیہ میں دیکھ لیا کہ سورج موجود نہیں ہے یعنی لہٰذا دن موجود ہے تو اس کیسز میں ہم دیکھیں گے کہ جو نتیجہ قیاس میں موجود ہے یعنی یہ جو پورا نتیجہ ہے دن موجود ہونا وہ ہمیں قیاس میں دیکھ رہا ہے تو یہ قیاسے استثنائی ہوگا اسی طرح دوسرا ایکزامپل ہم دیکھتے ہیں جب سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا لیکن دن موجود نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکل کر آ رہا ہے کہ لہٰذا سورج بھی نہیں ہوگا لیکن اس میں جو ہے اوپر کے جو پہلاں قضی ہے اس میں سورج نکلے گا کہ بات ہو رہی ہے اور یہاں پر کیا ہے لہذا سورج نہیں ہے یعنی اس کا اپوزٹ ہمیں نتیجہ کا جو اپوزٹ ہے وہ قضیہ میں مل رہا ہے تو یہ نتیجہ ہے اور قیاس میں اس کی نکیز سورج نکلے گا موجود ہے یعنی اس کا اپوزٹ چیز ہمیں قیاس میں مل رہا ہے تو ہم اس کو قیاسے استثنائی دونوں کو ہم قیاس استثنائی بولیں گے پہلے اگزامپل کو بھی اور یہ جو دوسرا اگزامپل ہے اسے بھی بولیں گے لیکن فرق یہ ہے کہ فرسٹ اگزامپل میں جو ہے نتیجہ جو ہمیں مل رہا ہے اس کا پورا کا پورا ہی نہیں سیم اسی ٹائپ کا ہمیں قضیہ میں مل جا رہا ہے لیکن سیکنڈ والے پورشن میں اس کا جو اپوزٹ مل رہا ہے ہمیں قضیہ میں یعنی نتیجہ کا اپوزٹ چیز ہمیں قضیہ میں مل رہا ہے اب دوسرا جو ہے وہ ہے قیاس اکترانی وہ قیاس ہے جو دو قضیوں سے مل کر بنے اور جس میں نتیجہ یا نتیجہ کی نقیز اپنی اصلی صورت اور ترتیب کے ساتھ میں موجود نہ ہو بلکہ نتیجہ کے عزا بغیر ترتیب کے ذکر کیے جائیں یعنی اب جو فرسٹ کیس میں ہم نے دیکھا تھا نتیجہ جو ہے وہ سیم ٹو سیم ہمیں قضیہ میں پہلی نہیں مل جا رہا تھا یا پھر اس کا اپوزٹ کچھ نہ کچھ مل جا رہا تھا لیکن اس والے میں نتیجہ کے عزا بغیر ترتیب کے کہیں کہ ہوں گے یعنی اس کے پارڈ جو ہیں الگ الگ ہوں گے لیکن اس کو پورا کا پورا ہم نہیں دیکھ پائیں گے اور لفظ لیکن بھی اس میں نہیں ہوگا تو پہلے والے میں ہمیں لیکن ورڈ بھی مل رہا تھا لیکن اس میں لیکن بھی نہیں ملے گا جیسے ہر انسان جاندار ہے اور دوسرا ہر اور ہر جاندار جسم ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ہر انسان جسم ہے تو اس میں ہمیں جو دو قضی یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں ان کے جو نتیجہ ہے اس کے عزا الگ الگ ہے جیسے انسان ادھر لکھا ہوا ہے فرسٹ والے میں اور جسم والا پارٹ جو ہے سیکنڈ میں لیکن یہ پورا کا پورا ہمیں کسی قضیہ میں نہیں مل رہا تو اس میں نتیجہ کے عزا انسان اور جسم الگ الگ تو قیاس میں موجود ہیں لیکن نتیجہ یا اس کی نقیز مکمل قیاس میں نہیں ہے یعنی پورا کا پورا ہمیں کہیں بھی نہیں مل رہا اور اس میں لیکن ورڈ بھی نہیں ہے تو اسی کو ہم قیاس سے اکترانی کہتے ہیں اب قیاس سے اکترانی کی دو قسم ہیں پہلا قیاس سے حملی اور دوسرا قیاس سے شرطی اگر قیاس کے دونوں قضیہ حملیاں ہوں تو اس کو قیاس سے اکترانی حملی کہتے ہیں اور اگر دونوں قضیہ شرطیاں ہوں یا ایک قضیہ شرطیاں اور دوسرا حملیہ ہو تو اس کو اکترانی شرطی کہتے ہیں اب ہم استقراء پڑھنے والے ہیں کسی کلی کے بہت سے افراد کے کچھ مقصود حالات دیکھ کر سب پر وہی حکم لگا دینا استقراء کہلاتا ہے یعنی کچھ کو دیکھ کر سب پر وہ حکم لگانے کو ہم استقراء کہیں گے حالانکہ بعض افراد ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں وہ مقصود حالت نہ پائی جائے یعنی ایک کو دیکھ کر سب کی حالت کے بارے میں بتانے کو ہم استقراء کہیں گے جیسے لکھنوں کے بہت سے لوگوں کو محضب دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ لکھنوں کا ہر آدمی محضب ہے محضب ہے تو جیسے ہم نے لکھنوں کے بہت سارے لوگوں کو دیکھا اور پتہ لگا کہ وہ محضب تھے اس بیسز میں ہم نے بول دیا کہ لکھنوں کے ہر آدمی محضب ہوگا تو یہ بات غلط ہو جائے گی کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو جو محضب نہ ہو تو استقراء کو عوام اپنے گفتگویں بہت استعمال کرتے ہیں مگر یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا کیونکہ اس پر فل یقین ہم نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کوئی لکھنوں کا آدمی ایسا بھی ہو جو محضب نہ ہو دوسرا تمثیل جن ازباب کی بنیاد پر کسی خاص جوزی میں کوئی خاص حکم لگا دیا گیا ہو یعنی جوزی کسی خاص چیز پر کوئی حکم لگایا گیا ہو وہی ازباب کسی دوسری جوزی میں پائے جائے تو وہی حکم لگا دیا جائے یعنی کسی خاص پر کسی خاص پارٹ پر نہیں کوئی چھوٹے سے پارٹ پر کوئی حکم لگایا گیا ہو اور کیونکہ اسی طرح کے جو ازباب ہیں اور جس وجہ سے اس پر وہ حکم لگایا گیا ہے وہ دوسرے میں بھی پائے جائے تو اس پر بھی وہی حکم لگا دینے کو ہم تمثیل کہیں گے جیسے شراب کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ حرام ہے اب ہم نے اس کے حرام ہونے کی وجہ سوچی تو ہمیں پتہ لگا کہ اس کے حرام ہونے کی وجہ اس کا نشہ ہے تو شراب جو ہے وہ حرام ہے اس لئے حرام ہے کیونکہ اس کے اندر نشہ ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایسا ہی نشہ بھانگ میں بھی ہوتا ہے تو لہٰذا اس کا بھی وہی حکم ہونا چاہیے جو شراب کا تھا اور پھر بھانگ پر بھی حرام ہونے کا حکم لگا دیا گیا تو ہمیں پہلے سے پتہ تھا کہ جو حرام ہے وہ شراب ہے lیکن یہ کہیں نہیں بولا گیا تھا کہ جو بھانگ ہے وہ بھی حرام ہے لیکن کیونکہ جو شراب حرام ہونے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس میں نشا ہے اور بھانگ میں بھی وہی چیز پائی جاری تھی نشا تو اس وجہ سے بھانگ کو بھی حرام کر دیا گیا اور شراب کو بھی